نمشکار دوستوں سواگت ہے آپ کا ہمارے چینل وی آر ایسٹرولوجی میں دوستوں جیون میں سمیہ کا کافی مہتوہ ہوتا ہے سمیہ ہی ہمیں جیون کی صحیح راحت دکھاتا ہے آج اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے سمیہ کو درچانے والی دیوار گھڑی کی دیکھئے دوستوں عام طور پر ہر گھروں میں دیوار گھڑیاں لگائی جاتی ہے پرانتو دیوار گھڑی لگانے کی صحیح دشاہ کسی کو بھی پتا نہیں ہوتی عام طور پر لوگ اپنی سویدہ کے انسار گھڑی کو کہیں پر بھی لٹکا دیتے ہیں جس قرآن ان کے گھر میں واسط دوست اتپن ہو جاتا ہے دیکھئے دوستوں آپ کو صحیح دشاہ کا پتا ہونا بہت جروری ہے کیونکہ آپ کے گھر میں اگر آپ گھڑی صحیح دشاہ میں نہیں لگائیں گے تو نشط طور پر گھر کے سدشیوں میں ایک نکار آتمکتہ فیلے گی اور گھر کے سدشیے کسی نہ کسی پرکار کی مصیبتوں میں گھرے رہیں گے تو آپ کو گھڑی لگانے کے صحیح دشاہ کا پتا ہونا بہت ہی جروری ہے دیکھئے دوستوں واسطو ساسطر میں گھڑی کو صحیح دشاہ میں لگانے کے لیے سب سے اچھی دشاہ بتائی گئی ہے پروہ دشاہ اگر آپ پروہ دشاہ میں گھڑی لگاتے ہیں تو یہ کافی زیادہ شب مانے جاتی ہے وہیں دوستوں اگر آپ اتر دشاہ میں یا پھر پشچم دشاہ میں گھڑی لگاتے ہیں تو بھی یہ کافی زیادہ شب ہوتی ہے دیکھئے دوستوں کہا جاتا ہے کہ دھن کے دیوتا کبیر کی دشاہ ہوتی ہے اتر دشاہ اگر اتر دشاہ میں آپ گھر میں گھڑی لگاتے ہیں تو آپ کے گھر میں دھن کی کبھی کمی نہیں رہے گی عارتھک استطیق ہمیشہ آپ کی اچھی رہے گی آپ کے جیون میں ہمیشہ آپ کے کام بنتے رہیں گے اور دھن کی وجہ سے کوئی بھی کام آپ کے نہیں اٹھکیں گے تو اتر دشاہ میں گھڑی لگانا کافی زیادہ شب مانا جاتا ہے وہیں دوستوں پروہ دشاہ میں دیکھئے کہا جاتا ہے کہ راجہ اندر دیو شاشن کرتے ہیں تو اگر آپ پروہ دشاہ میں بھی گھڑی لگاتے ہیں تو یہ بہت اچھا مانا جاتا ہے وہیں دوستوں اگر آپ پسچم میں بھی گھڑی لگاتے ہیں تو بھی یہ کافی زیادہ شب مانا جاتا ہے آپ ان تین دشاہوں میں گھڑی لگا سکتے ہیں پرنتو آپ کو دکشن دشاہ میں گھڑی کبھی بھی نہیں لگانی چاہیے اگر آپ دکشن دشا میں گھڑی لگائیں گے تو آپ کے گھر میں کوئی نہ کوئی ویکتی ہمیسا بیمار رہے گا بیماریوں پر آپ کا بہت زیادہ دھن کھڑچ ہوگا اور دوسری بات آپ کے بہت زیادہ شطر اتپن ہونے لگیں گے جو آپ کے کام میں ہمیسا بادھائیں اتپن کریں گے کہیں نہ کہیں آپ کو لگے گا کہ آپ کا کام بنتے بنتے بگڑ جاتا ہے یا پھر کوئی نہ کوئی اورود اتپن ہوتے رہیں گے تو آپ کو دکشن دشا میں گھڑی نہیں لگانی چاہیے اس سے واسط دوست بھی اتپن ہوتا ہے اور گھر میں بڑی بڑی پریشانیاں آ سکتی ہے اس بات کا آپ ویسے دھیان رکھئے دیکھئے دوستوں آپ کو ایک بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ گھر میں جو آپ دیوار گھڑی لگاتے ہیں وہ گول اکروتی کی ہونی چاہیے اگر انڈاکار اکروتی کی آپ گھڑی لگاتے ہیں تو وہ کافی زیادہ شب مانی جاتی ہے وہی آپ چوک اور گھڑی لگاتے ہیں تو یہ شب نہیں مانی جاتی اس سے گھر میں نکار آتمکتہ بڑھتی ہے اور گھر کے سدشیوں پر اس کا بورا پرباؤ پڑتا ہے تو آپ کو گول گھڑی ہی گھر میں لگانی چاہیے دوستوں آپ کو نیلے یا پھر کالے رنگ کی گھڑی نہیں لگانی چاہیے یہ بھی گھر میں واسطو دوست کو بگاڑ سکتی ہے آپ کے گھر میں واسطو دوست اتپن نہ کر سکتی ہے اس لئے نیلے اور کالے کالر کی گھڑی نہ لگائیں سویت یا سفید رنگ کی گھڑی لگانا یا کریم کالر کی گھڑی لگانا شب مانا جاتا ہے دوستوں کئی لوگ گھڑی ایسی بھی لگاتے ہیں جس میں دیوی دیوتاؤں کی فوٹو ہوتی ہے تو اس پرکار کی گھڑی آپ گھر میں نہ لگائیں کیونکہ دیکھئے دوستوں ہم گھڑی کی بار بار صفائی نہیں کر پاتے اور دوسری بات دیوی دیوتاؤں کی پوجہ ستھان میں پوجہ کی جاتی ہے ان کو گھڑی میں نہیں لگانا چاہیے تو اس پرکار کی گھڑی بھی آپ گھر میں نہ لگائیں اس کے علاوہ دوستوں آپ کے گھر میں جو پرویس دوار ہوتا ہے اس دوار کے اوپر گھڑی نہیں ہونی چاہیے اس بات کا بھی آپ پیسے اس خیال رکھیں تو دوستوں ان باتوں کا اگر آپ دھیان رکھیں گے تو آپ کے گھر میں سکھ شانتی اور سمردی ضرور آئے گی آپ کو ہمیشہ گھر میں گھڑی پروی دشا اتر دشا یا پسچم دشا میں ہی لگانی چاہیے دکشن دشا سے آپ کو بچنا چاہیے دکشن میں گھڑی لگانا بلکل بشوب نہیں مانا جاتا تو دوستوں اس پرکار آپ گھڑی لگاتے سمیں ساودانی بڑھتے ہیں آپ کے جیون میں سکھ شانتی سمردی ہمیشہ بنی رہے گی گھر میں شکار آتمک ارجا کا واس ہوگا اور نکار آتمک تا آپ کے گھر سے دور رہے گی ویڈیو اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں ہمارے چینل سے پہلی بار جھوڑے ہیں تو چینل کو سبسکرائب جرور کیجئے ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت دھنیاواد